کیا ہوگا اس کے ساتھ وَيُنْمَا ان کے آمال بڑھ رہے ہیں وَيَا مَنْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا اسی طرح جس مسلمان کی وفات ہوئی جمعہ کی رات یا جمعہ کی دن وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ تو اللہ کے حات میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے سرانت ترمزی کتاب الجناعز کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار چھوہتر مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ جو کوئی بھی مسلمان جمعہ کی دن یا جمعہ کی رات میں مرے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا سرانت سائی کتاب الجناعز کتاب نمبر اکیس حدیث نمبر دو ہزار چوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّ فِي قَبْرِهِ جس کے پیٹ نے اس کو مار دیا تو وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا اس میں وہ عورت بھی داخل ہے جو زجگی کی حالت میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کتنی بہت ساری دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا پھر اسی طرح شہید کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے سب کو تو قبر کے اندر آزمائے جا رہا ہے لیکن شہید کو کیوں نہیں سیوف علا رأسے ہی فتنہ جی ان کے سر پر جو تلوار چلی تھی وہی کافی ہے پھر اسی طرح جو لوگ سورہ ملک کی تلاوت برابر کر رہے ہیں اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے عذاب قبر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے مصدرک حاکم کتاب التفسیر کتاب نمبر ستائیت حدیث نمبر 3849 المانیہ من فتنة القبر یہ جو ہے سورہ تبارک یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے کیسی تیاری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے بہتری ان دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کونسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے پناہ مانگا کرتے تھے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الجنائز کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1377 اے اللہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے فتنے سے جہنم کے عذاب سے زندے اور مردے کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تو ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا بھی احتمام کرنا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب سنت بچلنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین و آخر دعوان اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کلمات کو سننے کے بعد قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس کی اچھی طرح بھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو